اسلام علیکم کیسے آپ سواگت ہے آپ کا اور ایک نئے ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی کیمرہ سیٹنگز بتانے جا رہا ہوں جن کی ہلف سے آپ لوگ رات کے اندھیرے میں ایسے فوٹوز لے پائیں گے جو لگے کی دن میں کیپچر کی گئی ہو بینا کسی ڈیس لار ہائٹے گیجٹ یا اور کوئی تھرڈ پارٹی سافٹیئر کے یوز کے بغیر سو ویڈیو کا اند تک ضرور دیکھنا چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ رات کا وقت ہے نیچرل لائٹ بلکل بھی نہیں ہے تو چلیے پہلے کچھ پریکٹکل شورٹس لیتے ہیں سو ہماری فلی پروسٹرڈ ایمیج آ گئی ہے آپ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دن میں فوٹو لی گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے چلے پہلے میں آپ کو اور ایک شورٹ دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم سیٹنگز پر آتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی لائٹ سورس نہیں تھا پھر بھی جو سیٹنگز میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کی ہیلپ سے میں نے کیسے فوٹو لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ڈیٹیلز فوٹو ہے پورا اندھیرہ تھا پھر بھی یہ سیٹنگز یوز کر کے میں نے یہ فوٹو لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لگ رہا ہے پورا دن میں لیا گئے فوٹو ہے تو چلیے سیٹنگز دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے سمارٹ فون کا کیمرہ اوپن کر کے پرو موڈ میں جانا ہے جو کہ ایک ان بیلڈ کیمرہ فیچر ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ سیٹنگز دیکھنے کو ملیں گی جیسے وائٹ بیلنس و بی اسے آپ بس آٹو پہ ہی سیٹ کر کے رکھیں اس کے بعد آتا ہے فوکس فوکس کو بھی آپ آٹو یا ایم اوپشن پہ ہی سیٹ کر کے رکھیں نیکسٹ آتے ہیں ایس یعنی شیٹر سپیڈ اور آئی ایس او یہ دونوں بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ایس شیٹر سپیڈ اس میں بھی آپ کو ڈیفرنٹ اوپشنز دیکھنے کو ملیں گے لائک ون اپ آن تھاؤزنٹ ون اپ آن تھرٹی ون اپ آن فور ون ایٹ سکسٹین تھرٹی ٹو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک ایمپورٹنٹ ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ شیٹر سپیڈ رکھو گے اتنے ٹائم تک آپ کو اپنا فون بھی شیک کیے بغیر یعنی ہلائے بغیر ایک ہی جگہ پہ رکھنا ہے فور بیش ریزلٹس آپ کو چاہیے کہ آپ سٹینڈ یا ٹرائپاڈ کا ہی یوز کریں اب آتا ہے آئی ایس او اس میں بھی آپ کو کچھ ڈیفرنٹ اوپشنز دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ رات میں فوٹوز لیتے ہیں تو ایکارڈنگلی آئی ایس او کو ہائی پہ سیٹ کر کے رکھیں جتنا آپ کے فون میں ہائیسٹ آئی ایس او کا اوپشن دیا گیا ہو اسی کو رات کے وقت یوز کریں اور اگر آپ دن میں فوٹوز لیتے ہیں تو آئی ایس او کو لو پہ سیٹ کر کے رکھیں تو چلیے میں آپ کو پرکٹیکلی دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ سیٹنگز ورک کرتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ایس او کو تھرٹی ٹو ہنڈرڈ اور ایس کو تھرٹی ٹو پہ سیٹ کر کے رکھا ہے اور اب مجھے تھرٹی ٹو سیکنڈز تک ویٹ کرنا پڑے گا تب تک کیمرہ ایمیج کو پروسس کرتا رہے گا کچھ ہی سیکنڈز کے باد ہماری ایمیج پروسس ہو کے آئے گی یہ دیکھیں ایمیج پروسس ہو کے آگئی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی ڈیٹیل ہے دن میں کھیچی گئی پکچر لگ رہی ہے سو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں